بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو اور گوڈ ایمننگ ویورس جنہا کے پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہاسٹ محبوب علی شیخ اور میرے ساتھ موجود ہے میرے کوہسٹ جناب عزیز رگرہ سب بہت شکریہ ناظرین الحمدللہ سانیہ مجھ برادری اور حکومت کے مابین جمعہ کے روز یعنی کل جو ہے وہ محایدے تے ہو گئے اور اس دوران جو ہے وہ جو سازشیں چلے تھی دشمنوں کی جانب سے اس کا اور فرقہ واریت رنگ جو دینے کی کوشش کی جاری تھی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا ایک جانب بنا اس کا خاتمہ ہو گیا بلکہ دشمن ممالک کو بھی جو ہے وہ موتوڑ جواب ملا ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی آرمی جو ہے اگر بیک پہ موجود ہوں اور گورمنٹ کو سپورٹ کرے تو بہت سارے مسائل جو ہے وہاں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوائکین نے سانیہ مجھ کے جو ہے وہ تین جنوری سے جو ہے وہ اعتجاج اور دھلنا شروع کیا تھا جس کا جو ہے وہ رد عمل یہ آیا کہ پورا شہر کراچی پاکستان کی جو شیر اگے جہاں پر اس وقت ٹیکسٹرائل انڈسٹی کے اندر بھوم آیا ہوا تھا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا تھا دوسری جانب جو ہے وہ نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا سانیہ تھا اور میں سو فیصد اس بات سے جو ہے وہ متفق ہوں کہ اس طرح کے علمناک سانیہ نہیں ہونے چاہیے پاکستان جسے ملک کے اندر جہاں پر دشرتگرد ہما وقت جو ہے وہ پاکستان کی شیر اک کو متاثر کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے نظر میں جو ہے وہ ایسے جنرلس میں جو ابزور کر رہا ہوں وہ چائنہ پاکستان ایک نومی کوریڈور ہے جس کو ہندوستان ہر حال میں متاثر کرنا چاہتا ہے ہمارے آج کے پروگرام کے اندر ہم ملک میں جو ہے وہ انتشار کی سیاست کا کھیل ختم ہونے پر اور سانے مچ پر جو ہے وہ بات کریں گے عزیز داکرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ ڈسکرائب کر سکیں آیا یہ تمام جو صورتحال جو ان ڈراب با اور آخری علمات کے اندر علی زہدی صاحب نے جس طرح جہاں کے وہاں پر جو ہے وہ حکومت کی وقالت کری اور جس طرح جو ہے وہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے جو کام کرا انہوں نے وہاں بیٹھ کے علی زہدی صاحب نے اور خاص اور پر وزیراعلا بلوچستان انہوں نے بھی جو ہے وہ جہاں کمال صاحب نے نہائیتی امدہ انداز میں اس معاملے کو ٹیکل کیا اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر جو خاص چیز تھی وہ ظلفی بخاری صاحب جو تھے جو وہاں وزیر آدم عمران خان کے کہنے پر گئے تھے انہوں نے بھی اپنا ایک نہام ایم رہول پلے کیا لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ شیخ رشید صاحب گئے تھے ایزئی وفاقی وزیر داخلہ انہوں نے جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر دی میں عزیز داخلہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا جس طرح آپ کی بھی پتہ ہے ایک بہت بڑا سانیا علمناک سانیا رونما وازارہ برادری کے حوالے سے اور یہ خزشتہ 18 سال سے یہ سلسلہ چلتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے حکومت میں نہیں ہوا اس سے پہلے بھی سلسلہ چلتا رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کئی سالوں سے جو خون بھیرا ہے وہ بھی پاکستانیوں کا ہے پاکستانی قومی جو ہے متاثر ہو رہی ہے اور پاکستانی کی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو دشمنوں کی جو کوشش تھی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم لوگ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں ستر ہزار پہلے لوگ شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ پھر سے یہ ایک دو حادثے ہوئے ہیں تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ سب سے ہزار جو ہم یہ جو لوگ جنہوں نے اپنے کھوئے ہیں یا ہمارا یہ یقین ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جو ہمیں کام آتی ہے وہ دعائیں کام آتی ہے فاتحہ کام آتے ہیں اور قرآن شریف کی علاوت کام آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ خبریں سنی ہوگی لیکن کسی کو ایک منٹ نہیں ملا گئے اس کے لئے ایک فاتحہ پڑھ لیں تو میں ایک منٹ ہم لوگ فاتحہ ان کے لئے پڑھ لیتے ہیں فرودگار ان لوگوں کو جنت میں جگہ دے اور ان کے جو پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو ہر طرح سے ان کو سبر دے اور یہ جو بہت ہی سخت ترین حالہ سے لوگ گزریں گے تو ان سب کو اللہ میں اتنی حمد دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت ہے اترے ان کے جو بچ گئے ہیں ان کے لئے دعائیں کرے ہمارے ہم لوگوں نے بڑی کوروانیاں دی ہیں اور بس ہم ہمیشہ ہمیں خیال لکھنا چاہئے کہ سب سے پہلے تو وہ کام کرے جس سے ان کو صحیح معنوں میں فائدہ پہنچے تو آج ہم نے بہت اچھا کیا کہ ان کے لئے فاتحہ پڑھا اور اگر کچھ زیادہ کچھ لوگ کر سکتے ہیں تو قرآن ہم لوگ دو دو تین تین گھنٹے اس پر دسکس کرتے رہتے ہیں لیکن جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ یہ جو یہ کانے جو ہیں بہت ہی پہاڑی علاقوں میں اور مسلسل ہماری فوج کافی حد تک ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اب پتہ ہے دو ہزار چھے سو چالیس کلومیٹر کی وہ بھی ڈال دی ہے لیکن یہ ہزارہ کمیونیٹ کے ساتھ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اس کو جس کو کہتے ہیں ہمارے وہ دینی جو ایک شیعہ سنی کا اس کا ایک لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو کافی لوگوں نے کوشش کی خاص اور سے لوگ کہتے رہے کہ ہم اس میں سیاست نہیں کریں گے لیکن آج بھی ہم نے وہ جو تقریر سنی کراچی میں پندرہ منٹ پچیس منٹ کی تین منٹ بہت زیادہ غم کا جیسے نظہر کیا اس کے بعد بائیس منٹ وہی سیاست کی باتیں ہوتی رہی تو میں سمجھتا ہمیں سب کو بڑی سے ذمہ داری سے کام لینا چاہیے اور خاص طور سے جب بھی ایسا سانہ ہوتا ہے تو ہمیں ایک ساتھ ہونا ایک بات پہ ہم بڑے کلیر ہیں اس کے اب بلکل ہم کلیر ہیں افغانستان نہ چاہتا ہے ہمارے ساتھ ایسا ہو ایران سے پرائیم ایشنس صاحب نے بلکل دوستی کے بڑے آگے ہم پڑھنے والے ایران کے ساتھ اب ایک ہی دوشمن ہمارے علاقے میں رہ جاتا ہے اور یہ بڑا کلیر ہے اور خان صاحب کبھی بھی ڈرتے نہیں ہے اب یہ جتنے بھی اوپرشاہ ایک نے بھی کسی نے بھی نشاندہ ہی نہیں کیے کہ کس کی وجہ سے ہوائے یہ کوئی پاکستانی کی حرکت نہیں ہے اب یہ معصوم لوگوں کو مار کے کسی کو کیا فائدہ مگر یہ صرف دوشمن ممالک کے فائدہ ہو سکتا ہے عزیز راکنہ صاحب نے بات کی کہ نو ڈاؤٹ اس وقت ہمارے خطے کے اندر ہمارے اغوانستان سے ایران سے بنگلہ دیش سے اور دیگر ممالک سے بہت اچھے تعلقات قائم ہوئے خاص طرح پر چائنہ تو پاکستان بھائی بھائی کے نارے ہر جگہ لکھ رہے ہیں اور یہی چیزیں ملک کے اندر رہنے والے انتشار کھلانے والوں اور جو بار بیرونی سادش اور طاقتیں ہیں ان کو بھی یہ چیزیں کسی طرح حضم نہیں ہو رہی لیکن اگر ماضی میں دیکھا جائے تو اغوانستان کی سرزمین بھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوتی رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ملک میں جو اس وقت انتشار اور سیاست پہلانے کی کوشش کی گئی تھی اس کا ڈراب سنوہ اس سے پہلے ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی پاکستان مسلم نینون لیگ کی آج کر جو ہے وہ سربراہی کر رہی ہیں نواز شریف کی غیرموجودگی میں میں چاہتا ہوں وہ ذرا دیکھ لیں کچھ سیکنڈوں کی ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ عزیز راکلا کی طرف آتے ہیں بلکل سیاست نہیں کرنا چاہتی میرے نزدیک یہ قومی سانحہ ہے پوری قوم سوگوار ہے یہ حکمران یہاں پر نہیں آتا پھر یہ التجاہ کروں گی کہ وہ اپنے پیاروں کو دخنائیں سو دن بھی پہتنا پڑے جب تک یہ نہیں آئیں گے ہم اپنی لاشے نہیں دخنا اکلا سب یہ ویڈیو دیکھی آپ نے بھی ہندوستان کے پاکستان کو کمزور کرنے کے جو نیریٹیو ہے کو تقویت دی جاری ہے کیا گئیں گے اب دیکھیں پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ مریم نواز مریم صفدر صاحب آیا ہے جو بھی ان کا نام ہے مسلسل جھوٹ بول رہی ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے بھی پروراں میں کہتا ہوں جب ایک آدمی ایک آدمی سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گناہ ایک کا ہوتا ہے لیکن جب آپ ایسے پلٹ فرم سے پوری قوم سے یعنی اس میں ہزار لوگ بھی ہو سکتے ہیں دس ہزار لوگ لاکھ لوگ بھی سنیں آپ ان سب کے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ میری جائدات یہاں نہیں تھی وہ اتنے جھوٹ ہیں اس کے جس طرح سے ٹرم مسلسل جھوٹ بولتا آ رہا ہے اور دیکھیں کہ آج پھر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اسے سزا تو ملے گی اب ٹرم ہار گیا اگر عزت سے چلا جاتا تو امریکہ کے لئے بھی اچھا ہوتا اور اس کی ساکھ مگر جب آپ نے لوگوں کو مسلسل جھوٹ بول بول کے ان کو جھوٹ پر یقین آ جاتا ہے مثال طرح پہ وہ ٹرم کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن میں بیمانی ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے حالانکہ جیسے امریکہ جیسے ملک میں اتنا اچھا نظام ہے بلکہ وہ خود دوسرے ہو تو معنی ہو ستا ہے لیکن ٹرم نے کہا تو لوگ اس کے پیچھے جا کے جو وائٹ ہاؤس میں ہر کرتے ہیں تو جس طرح سے یہ نون کے اور بھی لیڈر جس طرح جھوٹ بول رہے ہیں مسلسل اپنی چوریاں چھپانے کے لیے تو پھر کچھ لوگ ان پر یقین کرنے لگتے ہیں جو بات کہہ رہے ہیں کیونکہ جھوٹ اگر دس دفعہ بولا جائے تو بھر لوگ یہ اور پھر وہی ملک کو اس سے نقصان پہنچے گا اب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ میں سیاست نہیں کروں گی لیکن پچیس منٹ سے دو منٹ انہوں نے آنسو بڑھا ہے جو مغرمہ چیس طرح ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتا ہے وہی سیاست پہ آگئے اب میں ایک بات اور ہوں بتاؤں گے خان صاحب کیوں نہیں گئے دیکھیں کبھی بھی کوئی دماغہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا دوسرا دماغہ اس سے بڑا ہوتا ہے تو ہمارے جو سیکیوریٹی کا عملہ ہے وہ سب کو اور خان صاحب کی جو اس وقت پوزیشن ہے پوری دنیا میں کہ ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے لیڈروں کا پاس میں بھی جو سج بات کرتے ہیں آج جو انہوں نے تقریر میں ایک منٹ تقریر کے پہلے ہمارے وزیر داخلہ گئے جو کبھی نہیں جاتے تھے پچھلی حکومتوں میں وزیر جاتے ہی نہیں تھے وزیر داخلہ گئے چیف منسٹر بلوجستان گئے پھر دو اور وزیر گئے پھر اس خان صاحب نے مسلسل ٹویٹ کرتے رہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ کے ہر ایک مطالبے پوری کے جائیں گے لیکن جب اس طرح سے اس میں سے میرا کچھ لوگ اس کو سیاسی رنگ دینا چاہ رہے تھے اور چھے چھے ساتھ ساتھ دن تک اسلام میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے دن ہی آپ کو دفن کر دینا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ الحمدللہ میتو کی جو ہے وہ شہدہوں کی تتفین ہو گئی الحمدللہ ناظرین آج ہفتے والے دن جو ہے وہ تتفین ہو گئی اور اس آنے کے پر نو ڈاؤٹ جتنا بھی رنج و غم کا اظہار کرنے کم ہے ہندوستان کا جو نیریٹیو ہے کیا پاکمی پاکستان مسلم لیگ نون اس کو آگے بڑھا رہی ہے پیش کر رہی ہے ہمیں نہیں بتا لیکن وزیر آزم پاکستان اور شیخ رشید صاحب نے اس کے حوالے سے کیا کہا کہ ہندوستان ان تمام مسائل کے اندر جو پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں اور پاکستان کی معاشی ترقی کو متاثر کر رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں جس طرح سادشی اناثر جو ہے سرگرم عمل ہے راہ کے ایجنٹ جس طرح مصروف عمل ہے اس کے بارے میں عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں اور پھر ہمارے علماء کرام جو ہے ان کا اٹیٹوٹ کیا ہے وہ ایک چھوڑی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہندوستان کس پر کوشش کیا شیعہ سنی کی لڑائی کروا ہے انڈین سازش تھی کہ اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرایا جائے اللہ کرا شیبہ دوگا میں پیغام دیکھا ہوا یا ہوں سب کو ویلکم بیک ناظرین دشمن کے اعداب جو ہیں وہ پاکستان کو سبوتار کرنا ہے آپ نے دیکھا وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہندوستان اور مودی کا جو رسس کا نظریہ ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح چائنہ پاکستان کی معاشری سرگرمیوں کو اور چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کو متاثر کی جائے کیونکہ یہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی ہائپ کریٹ کر چکا ہے اور سب کو پتا ہے کہ مشریح کے وسطہ کے اندر جو راستہ نکل دا ہے وہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور سے وہ دنیا کے آگے تک جال پھیلتا چلا جائے گا اور پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا راکلہ صاحب اب جو صورت حال ہے پاکستان میں جس طرح دہشتگردی جو ہے وہ جاری اور اب تک تقریبا جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ستر ہزار دہشتگردی خلاف جو جاری جنگ میں پاکستان نے اب تک ستر ہزار سے زیادہ افراد جو ہے وہ اس کی قربانی دیئے اور یہ کوئی معمولی نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ خالق ہزارہ صاحب نے بتایا تھا کہ کچھ اناثر ایسے ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ تطفیر فوری طور پر ہو جائے تین جنوری سے لے کے جو اتنا لمبا جو ہے وہ پریڈ چلا وہ اناثر کون تھے اور وہ اناثر جو ہے وہ ملک دشمن اناثر کے ایرو تلے اور پیر رول پر کیوں چلتے تھے کیا وہ جواد ہو سکتی ہے دیکھیں میں بتاؤ آپ کو کہ جب ملک اکنومیکلی کمزور ہوتا ہے تو ایسے لوگ کی آپ کو کمی نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ بڑے لوگ بھی لفافے بغیرہ چلتے رہے تو ہمارے ملک میں اگر باہر کے اناثر آتے ہیں باقیادہ اور انڈیا نے اتنے سارے کیمپ جو افغانستان میں لگائے ہوئے ہیں تو یہ تو آج کل زیادہ جنگ ہے سردوں پہ نہیں ہوتی سردوں کے پیشے ہوتی ہے تو یہ تو ہمیں اور ہم نے کافی کنٹرول کر لیا ہے اگر آپ کمپیر کرے لاکھری دس بارہ سالوں میں تو یہ دوزار آٹھ سے جو تیرہ تک ہوا اس کے بعد بھی مسلط دماغے ہوتے رہے لیکن آپ میں دیکھ رہا ہوں میں بھی بھی ایک مہینہ ہم لوگ رہے ہیں بہت کم ہوگی لیکن بلوستان کا صرف یہ علاقہ رہ گیا ہے اور یہ بلوستان بہت بڑا ہے اور اس میں بڑے اوپر نیچے پہاڑی راستیں اور ہماری فوج اتنا سارا ایریا کور کر رہی ہے پھر بھی اس طرح کے اگر اندر سے ہی لوگ اس طرح تو خان صاحب پوری جو کوشش کر رہے ملک کو اکنومکلی اٹھا رہی ہے جب لوگوں کی جیبوں پیسے ہیں تو لوگ تو بڑے ہر آدمی محنت سے عزت سے حلال کی روزی کمانا چاہ رہا ہے لیکن جب وہ نہیں تو حکومت دن رات لگی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں دو سال میں کتنے پروجیکٹ ڈیمٹ شروع ہو گیا یہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں اور ہر طرح سے آج آئی ٹی کے اوپر نوگریہ نہیں ٹیکسٹائل میں تو جب سے سے اکنومکلی ہم مضبوط ہوتے آئیں گے انشاءاللہ ان کو اندر سے ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو اس طرح کی چیزیں کرنے جب سے خان صاحب کے حکومت آئی ہے ورنہ پہلے کبھی ابھی بھی دیکھیں جتنے اوپریشن لیڈر ہے پیپل پارٹی پی نون نے کوئی نوگلی اس طرح بھی اٹھائی ہے حالانکہ بلکل کلیر بات ہے تو یہی وجہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ دوسرے بھی جو باہر کے جو جرمنی میں ہوا ہے اعلان سارا کلیر ہے آپ چیز اب تک کوئی کہتا ہی نہیں تھا جب انڈیا میں زرہ سے دماغہ ہوتا ہے تو خٹس ہے ہماری طرف دوسرے دن ہی اسی وقت کہہ دیتا ہے یہ پاکستان نے کرایا اور جب ہمارے ہی ہوتا ہمارے وہاں سے صرف یہ عمران خانی ہے جو ڈائریکلی کہہ رہا ہے آج کی تقریب میں انہیں بلکل کلیر رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جاگ گئے ہیں اور اس کی وقت سے وہ لوگ بھی کافی کم ہو گیا ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کی چیزیں نہ ہو اور ہر آتنی ہر پاکستانی چوکر نہ رہے اس کے لیے اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں باقی تو ہماری آم فورسز ایک تو بجٹ کیوں پر پابندی آتی ہے کہاں ہندوستان کا بجٹ دیکھیں کہاں ازرائیل کا بجٹ دیکھیں کہاں امریکہ کا بجٹ دیکھیں اور کہاں ہمارا بجٹ دیکھیں اتنے کم بجٹ میں بھی اتنے بڑے ملک کو اتنی طرف سے اندرونی اور بیرونی خطروں کا ہے اور ہماری یہ میں سلام کرتا ہوں ہماری آرم فورسز کو کہ اتنا سارا ہونے کے بازوز بھی اتنا انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اور زیادہ ابھی سارا کے ہاتھ سے نہیں ہوں گے اچھے یہ تمام معاملات ماضی کا ایک حصہ بنتے ہوئے آ رہے ہیں اور اب اس میں ناؤ ڈاؤڈ اس میں کمی ہوئی ہے لیکن ایسا کون سا طریقہ ہے ایسا کون سا جو ہے وہ اس مسئلے کا کیا حل کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیعہ و سنی فسادات وہ جو ہے جو ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی روک تھام کی جائے ہمارے علماء کرام کو اس طرح یہ باور کرا جائے کہ وہ اس فرقہ واریت کے خاتمہ کرنے کے لیے اپنا رول پر لے کریں دیکھیں اس میں سب سے بہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے جمعہ کو اور مزیدوں میں خدبہ وغیرہ ہوتا ہے نا یہ سینٹر سے آنا چاہیے یعنی کہ ہر مولانا کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ جو اس کو جی میں آئے بولے جیسے جیسے سردی عرب میں ہوتا ہے اگر ہمارے خدبہ اگر سینٹر سے آئے اور پورے مولانا مل کے بنائے جو ہمارے جس طرح چاند روح الہت کمیٹی میں چاند کے لوگ اس طرح مولانا ہر جمعہ کو ایک خدبہ حکومت نہ بنائے یہ مولانا کو سارا پینل بیٹھے ہر جمعہ کا خدبہ ہر مسجد میں ایک ہی زبان میں ہو ایک تو یہ طریقہ دوسرا یہ کہ ایکنومکالی جیسے ہی لوگ اپلیفٹ ہوتا جائیں گے اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ عزیز راکلہ صاحب موجود ہے ہم نے جو ہے وہ آج ناظرین سانیہ مچ جو ہے وہ اس کے حوالے سے باتشید کی اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو بتا سکیں کہ اس سانیہ پر جو ہے وہ سیاست کرنے کی کس طرح کوشش کی گئی تھی اپنے پروگرام کو جو ہے وہ ختم کرنے سے قبل دو تین چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستان کی سلامتی پر اگر آپ دیکھیں ایک بار پھر جو حملہ آور ہونے کی جو کوششوں میں مصروف عمل لوگ ہیں جو ہمارے دشمن ممالک بول رہے ہیں کیا وجوہات ہیں ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے مچ کا واقعہ سو فیصد سو فیصد جو ہے دیشتگردی کا واقعہ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی کر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف اس حکومت میں نہیں ہوا بلکہ ملک میں فرقہ واریت شیعہ سنی فسادات کو ہوا دینے کے لئے غزشتہ اٹھارہ سالوں سے جو ہے وہ اس پر کام کیا جا رہا ہے میرے پاس کچھ فیکس ان فیگر ہے جو میں چاہوں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیا بتا سکوں کہ بلوچستان میں اس سے قبل جو ہے وہ ہزارہ برادری کے اوپر تقریباً اسی سے زائد حملے ہو چکے ہیں یہ غزشتہ اٹھارہ سال میں ہوئے ہیں اسی سے زائد یہ سال دو ہزار دو سے اس کی شروعات ہوئی تھی جس میں پاکستان مسلم نینگ نون کی بھی حکومت رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی ہے اور اب تقریباً جو ہے وہ پیپلز ہماری گورنمنٹ جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک ایس صاحب اس کے دور میں یہ پہلا واقعہ رون موروائے دائی سال میں دائی سال میں عزیر اکلہ صاحب نے مجھے کرٹ کیا اور تقریباً سولہ سو افراد جو ہے اس میں اب تک شہید ہو چکے ہیں اور دیشتگردی کی لہر کا آگاہ سال ہزار سال دو ہزار دو سے جو شروع ہوا تھا اس میں صرف ہزارہ برادری کے شیعہ حضرات ہی نہیں بلکہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پلیس افسران اور اہلکار شامل ہیں اس کے علاوہ عہدی کے رضاکار بھی شامل ہیں صافیوں اور وابدہ کے ملازمین کی بڑی تعداد ہیں اس کی سب سے بڑی مثال اگر آپ دیکھیں گے سال دو ہزار دو میں لیاقت بازار میں دستیبہ مملہ اس کے بعد خوش خودکش حملوں کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر وابدہ کے ملازمین بھی شہید ہوئے اور پاکستان آم فرسس کے لوگ بھی اس کے اندر جہاں بھی گئے ہیں چائنیز بھی اس میں گئے ہیں مقصد جو صرف اس کا یہ ہی تھا کہ پاکستان جو ایک شروعات کرنے جارہا تھا آپ کو ایکنومیکل طور پر مضبوط کرنے کے لیے جو دہشت گردی کی جاری جنگ تھی اس میں جو پاکستان تو نقصان پہنچا تھا اس کی تلافی کرنے کے لیے اس نے جو منصوبے بنایا ہیں اور پاکستان نے چائنہ پاکستان ایکنومیک کوریڈور پر جب سے کام شروع کیا ہے اس کے اوپر بہت سارے ممالک جو دشمن ممالک ہیں جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں ان کو اعتراض آتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان چائنہ پاکستان ایکنومیک کوریڈور سے پاکستان نہ صرف پوری دنیا کے اندر اپنی مصنوعات کی ترسل کر پائے گا بلکہ چائنہ جیسی بڑی مارکیٹ بھی وہ پاکستان کی دس رسن آ جائے گی اس کے علاوہ صرف چائنہ نے یورپی ممالک سے اس وقت جو بڑی تعداد میں آرڈرز آ رہے ہیں ٹیکسٹائلز کی انڈسٹری میں اس وقت جو بھوم آیا ہوا ہے وہ بھی ہمارے دشمن ممالک کو حضم نہیں ہو پا رہے ہیں میں چاہوں گا کہ عزیز رکلا صاحب جو ہے وہ آخری کمیٹس اپنے دیں اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرح سے آج سٹاک مارکٹ پورٹی فائت ہاؤزن تک چلی گئی ہے ہمارے پاس ڈالر یعنی حکومت روپیہ کو کمزور کرنے کے لئے ڈالر خرید رہی ہے یعنی کبھی تاریخ میں نہیں ہوا اس طرح سے ساری ہر فیل کے اندر یعنی کہ خاص کر جو ایڈیوکیشن ہے اور جس سے کہ نوکریاں ہماری کریٹو دیکھیں اسٹیل کے دام بڑھ گیا رہا ہے سیمنٹ اوپر جا رہا ہے یعنی کہ اور میں کراچی میں تھے ہم لوگ لوگ یہ کہہ رہے تھے آج کل کارپینٹر نہیں مل رہے ہیں آج کل یہ جو سیمنٹ میں کام کرنے والے لوگ نہیں مل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل جو بالکل صحیح حکومت جا رہی ہے اگر اکنومکلی ملک مضبوط ہو گیا یہ سارے جگرے ختم ہو جائیں گے فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی نہ لوگ ان کو ملیں گے کیونکہ جب اتنے سارے لوگ بے روزار ہوں گے جو ان کی چوریوں کی وجہ سے جو مسلسل ملک کو لوٹا ہے ان لوگوں نے اور اس کی وجہ سے اتنی ساری بے روزگاری کم تو اگر یہ سب لوگ جب نوکریاں مل جائے گے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں بہت بہت شکریہ حضیر اکنومکل صاحب تو پاکستان سٹرونگ ایکشینج کراچی کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ حملہ آوار گز گئے تھے انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ اپنا تفریح مچا کر اور لوگوں کو جو ہے وہ جہاں بھاک کیا جائے شہید کیا جائے لیکن ہماری آرم فورسز اور الکاروں نے اینڈ موقع پہ جو ہے وہاں پہنچ کے ان کو جو ہے وہ نا صرف زیر کیا بلکہ اس مقابلے کے اندر وہ درشت گرد مارے بھی گئے اپنے ہوسٹ محبوب علی شیخ اور عزیز راکلا سب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس اپسوٹ کے اندر ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور بتائیں گے کہ یورپی ممالک نے جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ کیا ہیں اس کے پیچھے کون سے اناسر شامل تھے اور انڈیا نے بھارت نے جو جس طرح یورپی ممالک کے اندر اپنے نیٹکور کو بچھایا تھا وہ کیا تھا وہ آپ کے سامنے انکشاف کریں گے بہت جلد دیکھتے رہیں جنہاں کا پاکستان محبوب علی شیخ اور عزیز راکلا کے سامنے پاکستان زندہ بار